بولی وڈ کے مشہور نرماتہ نردشک علی عباس جفر پیتے کافی دنوں سے اپکامنگ سوپر ہیرو فلم کے قرآن چرچہ میں بنے ہوئے تھے علی کی اس فلم میں کیٹرینا کیف ایک سوپر ہیروین کا کردار بڑے پردے پر نبھانے والی ہے اس فلم کی شوٹنگ اس سال شروع ہونے تھی لیکن کرونا وائرس کی دوسری لہر کے کہہر نے سب چوپٹ کر دیا تاجہ مل رہی جانکاری کے مطابق یہ فلم اب اگلے سال تک کے لئے ہولڈ پر کر دی گئی ہے علی عباس جفر پچھلے دو سال سے اس سوپر ہیرو فلم کا کام کر رہے ہیں وہ پہلے اسے جنبری دوہزار اکیس میں رول کرنے والے تھے لیکن پچھلے سال کرونا مہاماری کی وجہ سے پری پروڈکشن ورک کو ہولڈ کر دیا گیا تھا اسی وجہ سے علی شوٹنگ شروع نہیں کر پائے تھے اس سال بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر نے علی عباس جب ستگت کرنے پر مجبور کر دیا کوئی نہیں جانتا چیزیں کب سمانے ہوں گی علی نے اس فلم کی کلپنا بڑے پیمانے پر کی تھی اسے چار دیشوں میں شوٹ کرنے کا بڑا پلانٹ بنایا تھا علی اور نیٹ فلم کو دوہزار بائیس تک ستگت کرنے کا فیصلہ کیا ہے فلم نرماتا اور سٹریمنگ دگس کرونا وائرس کے کہہر کو بخوبی دیکھ رہے ہیں اس لئے دونوں ہی فلم کی کوالٹی اور میکنگ کو لے کر گل سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے ہیں فلم بننے میں بھلے ہی دیری ہو جائے لیکن جس طرح کی پلاننگ اسے لے کر کی گئی ہے فلم اسی کے انسار بنائی جائے گی علی اور ان کی ٹیم نے پہلے ہی فلم کی تیاری پوری کر لی ہے اور وہ اس سمیں انتہ راشتری ٹیم کے ساتھ فلم میں ایکشن پارٹ پر ڈیجیٹل کام کر رہے ہیں جسے فلم میں شاندر ایکشن سینز کو ڈیزائن کیا جا سکے فلم کی شوٹنگ دلی اتراکھنڈ اور ہیماچل پردیش کے ساتھ ساتھ ابودابی دوبائی پولینڈ اور جورجیا جیسے دشوں میں کی جائے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلم کیسے جائے گی کیا کٹرینا دوبارہ اپنے درشکوں کے دلوں میں جگہ بنا پائے گی یا نہیں آپ اپنی رائے کمنٹ بکس میں لکھ سکتے ہیں اور ساتھ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں جہن